بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو دال ماش کے دعی بڑے بنانے لگی ہوں اور آپ کو وہ سکھانے لگی ہوں اور ہمارے گھر میں بہت پسند کیے جاتے ہیں آئی ہوپ آپ کو بھی اچھے لگیں گے اور یہ میں نے ایسے تین کپ جو ہے وہ دال ماش لے لی ہے اور اس کو میں بھجونے لگیں اس کو پانی سے اچھی طرح سے دھولیں گے اور اس کو کئی دفعہ دھونا ہے یہ اس کی ٹپ ہے اب جتنی اچھی طرح سے اس کو دھویں گے یہ اتنے ہی اچھے اس کے بنیں گے اور اس کے بعد اس کو میں نے اوور نائٹ بھی دھونا ہے اور اس کو بار بار دھونا ہے ایڈون نو کیونکہ اس کا چھلکہ پتہ نہیں کس طرح اتارتی ہیں تو مجھے تھوڑا سا وہ وہ ہے تو میں اس کو کئی دفعہ دھوتی ہوں اچھی طرح سے مل مل کے آپ اس کو دھویں دونوں ہاتھوں سے ام سوری میری ہاتھ میں ایک میں کیامرا ہے فون ہے تو اس لیے میں ایک ہاتھ سے ہی دھو رہی ہوں اور میں کیامرا بند کر کے بھی دونوں ہاتھوں سے اس کو اچھی طرح سے مل کے دھوتی ہوں تاکہ یہ اس کے اوپر سے کچھ بھی جو گندی مکتی یا کچھ بھی اس طرح کی چیز ہے تو وہ ساری اتر جائیں اور بھول جائیں اچھی طرح سے دھولیں اور دھونی کے بعد پھر اس کو میں میرا خیال پانک یا دس دفعہ میں اس کو اسی طرح سے ہی ہاتھوں سے مل مل کے دھوتی ہوں اور دھونی کے بعد اس کے اندر میں نیم گرم پانی ڈال کے تو اس کے اندر پھر ہاف ٹی سپون میں سوس ڈال دیتی ہوں اور اس کو گھو کے رکھ دیتی ہوں اوور نائٹ کے لیے ہاف ٹی سپون کا یہ اس کے وجہ سے اس میں ہلکا سا نمکین سا فلیور آ جاتا ہے یہ دیکھیں میں اس میں یہ تھوڑا سا نمک ڈال رہی ہوں ایسے ہاف ٹی سپون میں نے ڈال دیا ہے نمک اور اب اس کو میں اوور نائٹ کے لیے رکھ دیتی ہوں اور اب الحمدللہ اس کو میں نے رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں صبح یہ بہت اچھی پھول گئی ہے اور اس کا دگنا سائز ہو گیا اب اس کو میں چوپر میں پیس لوں گی گرائنڈر میں اور یہ بہت اچھا سا سمودھ سا ٹیکسچر بنے گا جو کہ بڑوں کے کام آئے گا بہت اچھے بڑے میں فریش سے ہی بناتی ہوں آپ کو اس کا آٹا بھی مل سکتا ہے دال ماش کا لیکن مجھے وہ اتنا اچھا نہیں لگتا شاید پرانا ہوتا ہے اس کا ویسا فلیور نہیں جو بنتا جیسا کہ فریش دال ماش کو پیسنے کے بعد ناچھا بنتا ہے اس کو میں اچھی طرح سے پیس لوں گی جب اس کا اس کا ٹیکسچر بہت سمودھ نہیں ہونا چاہیے ہلکا سا اس کے اندر بہت باریک سا دانہ سا ہونا چاہیے ہلکا سا جو کہ بہت پلیول کی ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اور میں اس کو اس طرح پیس لیتی ہوں جب یہ اچھی طرح سے پورا پیسا جاتا ہے تو اس کے اندر میں ایسے ہی ہاپ پیس کو میٹھا سو بھر آتی ہوں اور ہاپ پیس کو بیٹنگ فوق دائیں اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت بیورت ہو اور کرنچی بنتے ہیں اور کرنچی نسس ہمیں چاہیے یہ بہت اچھے بات ہے اس کو اچھی طرح سے پیس لیں گے اس طرح کر کے اور اب جب میں دیکھیں اس طرح کا ٹیکسچر اس کا ہونا چاہیے اور اب اس کو میں اس میں سے نکال لوں گی گرائنڈر میں سے اب میں نکال کے تو اس میں رکھ لوں گی یہ ایک بال میں اور میں یہ کھٹے بنا کے ان کو تو کچھ میں یوز کر لیتی ہوں باقی میں فریزر میں رکھ دیتی ہوں اور اب اس کے اندر میں وہ ڈال دیا ہے میں نے یہ دیکھے بیکنگ پاورڈر اور اب اس کو میں بار بار سپیچلر کو چلاتی جاؤں گی تاکہ اس کے اندر کچھ تھوڑی سی ائر بابل جمع ہوں اس کی وجہ سے یہ اور پھولتے ہیں اور بہت اچھے بنتے ہیں یہ میں نے ہاف ٹی سپون اس میں میٹھا سوڈا ڈال دیا ہے بیکنگ پاورڈر ڈال دیا ہے اور اس کو بار بار اس طرح سپیچلر سے اب چلاتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے تاکہ اس میں ائر بابل آئیں اور ائر بابل آئیں گے تو اس کی وجہ سے یہ بہت اچھا بنے گا اور فلیور فل بنتا ہے یہ ساری چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کے دہی بڑے بہت اچھے بنیں گے انشاءاللہ آپ ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ٹپ کیسی لگی یہ میں نے ہاف ٹی سپون ڈال دیا ہے اور اب اس کو اچھی طرح سے اسی طرح مکس کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد بھی میں فریج میں رکھتی ہوں ایک دو گھنٹے کے لیے اب اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب میں آئل گرم کر رہی ہوں جیسے ہی وہ ٹو ہنڈر سے اب آف ہوگا تو اس کے اندر میں بڑے بنانے کے لیے سپون کی مدد سے ڈال دوں گی دیکھیں ٹیپریچر اس کا ہائیڈ ہے ٹو ہنڈر فیفٹی نائس ٹیپریچر ایز ہوگی اور اب میں اس کے اندر بڑے بنانے کے لیے سپون سے ڈال دوں گی ایسے ایک ایک کر کے اور سام کو ایسے ہی ایک سائٹ کو آپ نے دو یا تین منٹ تک بنانا ہے اور پھر اس کی سائٹ پلٹنی ہے دیکھیں ٹیپریچر میں نے سارے ڈال دی ہیں اس کے اندر اب ان کی ایک ایک کر کے سائٹ پلٹنے کے بعد آپ کو پھر دوسری سائٹ کو بھی دو تین منٹ تک پکانا ہے اور اس وقت تک پکانا ہے جب تک یہ گورڈن براؤننی ہو جاتے ہیں سارو کو اسی طرح یہ لپن کی سپیچروں سے آپ اس کو موٹ کرتے جائیں کہ پھر اس لپ کرتے جائیں اور بہت اچھے بنیں گے اور فریش دال ماش سے جو بنتے ہیں ان کا فلیور اتنا اچھا ہوتا ہے میں نے دوسرے بھی ٹرائے کی ہیں ایک دو دفعہ میں نے لیکن جو یہ مزے کے بنتے ہیں وہ اتنے اچھے مزے کے نہیں بنتے ہیں جو آپ بزار سے اس کارٹا لے کے بنائیں دال ماش کا تو وہ اتنے اچھے نہیں بنتے ہیں اس طرح بہت اچھے بنتے ہیں بیسن کے بھی اچھے بنتے ہیں اور مونکی دال کے بھی اچھے بنتے ہیں پر سب سے بیسٹ میں نے نوٹس کیا ہے کہ دال ماش کے ہی بنتے ہیں یہ دیکھیں اچھا کلر آ گیا ہے اور اب اس کو میں اس کا آئل اس میں سے ڈرین کرنے کے بعد اس کو ٹیشو پیپر پہ رکھ دوں گی پیپر ٹاول پہ تو جو ایکسٹرا تھوڑا بہت آئل ہوگا وہ ٹیشو پیپر میں چلا جائے گا تو یہ بہت اچھے سے چوسلے کا وہ پورا تو اچھے بنیں گے اور آئل فری بنیں گے کچھ ہم جب اس کو گرم پانی میں ڈالتے ہیں تو بھی وہ اس کا ایکسٹرا جو بھی ایکسس آئل ہوتا ہے وہ گرم پانی میں نکل جاتا ہے تو یہ ہیلڈی اری ہوتے ہیں فرائنگ تو اب فرائنگ کے بغیر اور بھی کئی طریقے ہیں میں سمٹائم بیک بھی کر لیتی ہوں سپری کر کے پر پھر بھی وہ اتنے ڈیلیشیس نہیں بنتے جتنے یہ فرائنگ سے بنتے ہیں تو اس طرح کرتی ہیں اور ان کو ساروں کو میں نے اس طرح رکھ دیا ہے آہستہ آہستہ ساروں کا آئل اس میں سے ختم ہو جائے گا ڈرین ہو جائے گا اس کے اندر ڈیش پیپر میں اور اس طرف میں نے سارے چنے اور انیان اور ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ کٹا ہوا اور مکس کیا اس میں میں نے امری کی چٹنی شامل کی ہوئی ہے اور میں نے اس میں چاٹ مسالہ ڈالا ہوئے کالی میرچ اور نمک اب اس کے اوپر یہ میں پھلکیاں ڈال رہی ہوں جو اس کے لئے بنائی ہوئی ہے اور اس کے میں نے جو ڈبوئے ہوئے ہیں دال ماشکے جو بھلے ہیں وہ میں نے اس کے اوپر رکھ دیئے ہیں اور اس کے اوپر میں پھر پیپرکا کر رہی ہوں آپ اس کو ہی فالو کریں گے تو بہت اچھے اور یمی لگیں گے پیپرکا کے بعد پھالا ہوں یہ کالی میرچ ڈالی ہے اور پھنک سال ٹڈا ڈال رہی ہوں اس کے اوپر پھنک سال ٹھڈ اس میں بہت اچھا فلیور دیتا ہے پھنک سال ٹڈ ڈال دیا ہے اس کے اوپر دالنے کے بعد اس کے پر میں نے دھنیے پودینے کی یہ میں چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں اور یہ دھنیے پودینے کی میں نے چٹنی بنائی ہوئی ہے وہ اگر آپ یہ بھی شامل کریں تو یہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں تھوڑی سی املی کی چٹنی میں نے اس کے اوپر اس طرح کر کے ڈال دی ہے سپریٹ کر دی ہے تو سپریٹ کرنے کے بعد پھر آپ اس کے اوپر یہ میں نے دہی ڈال دیا ہے دہی ڈالنے کے بعد آپ پورے کپربوروں کو ڈھانپنا ہے اس طرح کر کے اور جب آپ ڈھانپ دیں گے تو یہ میں آلو ڈالنا پہلے بھول گی تھی اب اس میں میں آلو ڈال دوں گی اوپر اور پھر اوپر املی کی چٹنی ڈال دوں گی املی چٹنی ڈالنے کے بعد پھر سے میں یہ چاٹ مسالہ اوپر ڈال دوں گی اور چاٹ مسالہ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر بنانا اچھی طرح سے سپریڈ کر دوں گی اور گارنش کے لیے اچھے لگتے ہیں آپ انار بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو جو پھل اچھا لگتا ہے وہ بھی اس پر شامل کر سکتے ہیں مجھے بنانا اچھے لگتی ہے تو میں وہ کر رہی ہوں اور آپ یقین کریں اتنے مزے کے اور یمی بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسے لگے اور دروشے پڑھتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم I swear to God آپ کے کھانوں میں بہت ذائقہ آئے گا اور آپ کے سارے بگڑے کام بنائے گا جزاک اللہ گائز میرا چینل دیکھنے کے لئے تھمز اپ دیں اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ اللہ حافظ